اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم بسلو علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ کے پسندیدہ پروگرام میری پہچان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان سیدہ زینب محترم ناظرین اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی وہ رب کائنات جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں سب سے ایک جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اس رب کائنات نے وہ ہے زبان کی نعمت جس سے ہم اپنے احساسات کو اپنے خیالات کو دوسروں کے ساتھ منتقل کرتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تو بے شک ہمیں اس کی حفاظت کا بھی ذمہ دیا ہمیں کس طرح سے اپنے احساسات کو اپنے جذبات کو جیسا کہ ہم اپنی گفتگو کے ذریعے دوسروں تک منتقل کرتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کیسے ہمیں گفتگو کرنی ہے کس طرح سے ہمیں دوسروں تک اپنے جذبات پہنچانے ہیں وہ گفتگو کا کون سا انداز ہے جو اللہ کو پسند ہے گفتگو کے کون سے آداب ہے جن کو ملہوزے خاطر رکھنا ہے تاکہ ہم اس سوسائیٹی میں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دے سکیں جناب یہ تمام باتیں آج کے اس موضوع کی مناظبت سے جو کہ آج کا موضوع ہے آداب گفتگو اس موضوع پر ہم انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے گفتگو کریں گے معزز مہمان شخصیات ہمیں ساتھ موجود ہیں جو گفتگو کے ذریعے اپنی بہت ہی سہر حاصل گفتگو کے ذریعے ہمیں یہ بتائیں گے کہ گفتگو کے کیا آداب ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں گفتگو کے کیا آداب بتائیں ہیں نبی آخر الزمہ احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب گفتگو کی اس طرح سے سکھائے ہیں کہ دھیمی بات کرو خوش اقلاقی سے بات کرو تو کسی سے بات کرو تو توجہ سے بات کریں محبت سے بات کریں شفقت سے بات کریں تمام آداب آج انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں آپ کو سیکھنے کو ملیں گے معزز مہمان شخصیات کے تعرف کی جانب بڑھتے ہیں پہلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ جہان شاہ صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امتیاز آپا اور جہان شاہ صاحبہ آپ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ سب کے لئے دعا گو بھی ہیں آج کا ہمارا موضوع آداب گفتگو ہے امتیاز آپا سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کے آداب قرآن مجید ترقان حمید کی روشنی میں فرمائیے گا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے اشارت فرمائے قولو لننا سے خسنا صدق اللہ مولانا لزین گفتگو کیا ہے از ربا سے ہم کیا بات کرتے ہیں دیکھیں کلام صفت ہوتا ہے متقلم کی جو کوئی شخص بات کرتا ہے وہ اس بات کے ذریعے اس کی علمیت کا بھی پتا چلتا ہے اس کی عقائد کا پتا چلتا ہے اس کی کردار کا پتا چلتا ہے اس کی صفات کا پتا چلتا ہے اس کے مرتبے کا پتا چلتا ہے گویا ایک کلام اور ایک گفتگو ہی اس کی باطنی شخصیت کا اظہار کر رہی ہے اللہ رب العزت نے اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دی آپ دیکھیں تو ایون عبادات تک قبول نہیں ہوتی اگر بندے کے اخلاق درست نہ ہوں تو ایک شخص اگر اپنی نماز روزہ کر رہا ہے لیکن ہمسائے اس سے تنگ ہیں تو اس کی وہ نماز روزہ بھی قبول نہیں ہے اس کے برعکس وہ شخص جو اخلاق میں ان عبادات کی وجہ سے اس کو بخش دے گا آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے لئے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَإِنَّكَ الْعَالَ قُلُقٍ عَزِيمٍ کہ آپ کو قلق عظیم کی بلند والا مسند پہ بٹھایا گیا ہے آپ علیہ السلام کے اخلاق عظیم ہے اور عظیم کا لفظ اللہ کے لئے استعمال ہے اللہ عظیم ہے تو حضور کے اخلاق اتنے عالی ہیں بلند پایا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی حسنہ میں دیکھیں تو سب سے جو بیسک چیز ہے جس نے رول ادا کیا کہ لوگ انہیں اسلام قبول کیا وہ آپ کی میتھی پیاری گفتگو تھی آپ کی پیارے انداز سے بات کرنا تھا کہ جسے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا قولو لنہ سے حسنہ اب حسن آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ لوگوں سے جب بات کرو حسن و جمال کے ساتھ کرو تو یہ حسن تمہاری اپنے اندر بھی ہو تمہاری سوچ میں بھی ہو یہ مٹھاس لاتا ہے زبا میں گفتگو میں کلام میں آپ کے جملوں میں آپ کے بات کرنے میں اور یہ مٹھاس دلوں سے دلوں تک جاتی ہے وہاں بھی محبت اور عزت اور اترام آ جاتا ہے سامنے والے میں بھی جب آپ میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ حسن دونوں طرف آ گیا جمال آ گیا نور آ گیا کہ آپ نے ایک بات اچھے طریقے سے کر دی تو اس سے کیا ہوا کہ مسکر آ کر آپ نے ملے آپ مسکر آ کر آپ نے میٹھی بات کی تو یہ بزاتے خود مسکر آٹ بھی ایک صدقہ ہے اور اس سے ایک عبادت ہو پھر آپ دیکھئے تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ اشارت فرمایا یا ایوہ اللہ عزیرام نتق اللہ وقول قولن صدیدہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اب ایمان بھی آ گیا اللہ سے ڈرنا بھی آ گیا مگر اس کے فورا نہیں بات کہا قول قولن صدیدہ درست بات کرو حق بات کرو انصاف کی بات کرو اور ایک اس کے اندر آپ کو رنگ ملے گا ایسا کہ جو جلال والا ہے کہ جب بات کرتے ہو اللہ سے ڈرتے ہو تو تمہیں مسکینی والا نہیں انداز آر وقت اپنائے رکھنا بلکہ جہاں ضرورت ہو وہاں تمہاری حق بات درست بات انصاف والی بات کرو بھلے اپنے میں سے ہی کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو تو گویا زباں سے حق بات کرنا بھلائی کی بات کرنا عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کرنا یہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اور آپ دیکھیں تو ایک زباں ہی ہے جس کا میدان بڑا وسیع ہے جس کے ذریعے آپ ایمان کا بھی اقرار کر رہے ہیں آپ اس کے ذریعے خیر کے بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں اور شر بھی بہت زیادہ پہلا سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہماری زباں کی نوک میں جیسے مرچیں نہیں لگی ہوئیں جیسے زہر چھپا ہوا ہے پیچھے میں نے دیکھا ایک جگہ ایک بزرگ سی خاتون نے ایک بچی آتی ہے اس نے گلاسز لگائیں گے اس کو دیکھتی گیا تو ہونہ نال بڑی ہو گئی تو میرا دل ایسے ہو گیا کہ اس کا دل آپ نے توڑ دیا اتنی سی جملے کے ذریعے تو اس جملے میں اگر مٹھا سے آپ پوچھتے تو وہ کیا ہی بات ہو جاتی یہ میں نے ایک مثال دی ہے ایک معاشرے میں ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہم سوچتے ہی نہیں ہم بعض وقت مو پھٹ ہو جاتے ہیں جب بھی بات کریں کڑ بھی بات کر دیتے ہیں تو یہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہمیں وہ حق بات اس جگہ پر ہے انصاف کی بات کہ جہاں آپ نے عدل اور انصاف کی بات ہے جہاں حق بات کرنی ہے آپ نے عزت احترام مروت ان چیزوں کی احیاء کی بہت زیادہ ویلی ہویا پھر آپ دیکھیں تو جب یتیموں کے مال دینے کی بات آئی تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ مال تم اپنے استعمال میں لے آؤ جب وہ اس بلوغت کو پہنچے لیکن انہیں سمجھاؤ اچھے طریقے سے پھر جب کوئی میت ہو جاتی ہے اس وقت بھی فرمایا کہ کولن معروفہ تو علماء کہتے ہیں کہ وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تم زبان سے دعا کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو درود پاک پڑھو زبان کو اس طرح سے استعمال کرو تاکہ اس جانے والوں کو فائدہ پہنچے اس آلے زوابیوں جہاں جس طرح سے امتیاز آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اشارت فرمایا کہ کس طرح آداب گفتگو کیا ہے کیسے گفتگو کی جائے امام الانبیاء نبی آخر الزمان احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو تھا وہ کیسا تھا کہ ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں سیرت سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ بہت دھیمی انداز سے گفتگو فرماتے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے بلکہ جب گفتگو کرتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سامنے والے سے بلکل توجہ کے ساتھ گفتگو اشارت فرمائی احمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفہ والصلاة والسلام علی عبد اللہ وصطفہ اما بعد دیکھنے والوں کو یہاں پر موجود لوگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وانزلنا الیکا ذکر لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ اور ہم نے تم پر ذکر کو نازل کیا یعنی کہ قرآن کو نازل کیا تاکہ تم بیان کر سکو لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ تاکہ تم لوگوں کو کھول کھول کر باتیں بتا سکو مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان پر نازل ہوا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تاکہ وہ سوچ سکیں صحیح طریقے سے اب اس آیت کی حکمت کیا ہے البیان جو ہے نا صفت البیان یہ زبان سے ہی ہے کہ آپ زبان سے ہی بیان کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں اضاح کہتے ہیں یعنی کہ واضح کرتے ہیں کسی بھی چیز کو جو آپ کی فیلنگ ہے یا جو بات آپ کو کسی تک پہنچانی ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے تم پر قرآن کو نازل کیا ہے اس کو بیان کر دو لوگوں تک تو یہ سب سے پہلی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ تربیت دے دی کہ آپ بیان کریں یعنی کہ بہت واضح طور پر لوگوں کو باتیں بتائیں بہت کھول کھول کر ان کو باتیں بتائیں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ان پر کیا چیز نازل ہوئی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صفت کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت مفصل مبین حادئ یہ ساری کے ساری ان کے انداز بیان کی جو صفات ہیں اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحدیت حدیثا لو عدہ العادل احصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بولتے تھے تو اگر کوئی بندہ سامنے بیٹھا وہاں سن رہا ہے اگر اس کو گنا چاہے تو گن بھی سکتا تھا اتنا ایک ایک لغز الگ الگ ہوتا تھا کہ وہ انسان کو سمجھ میں آئے پوری طرح سے کہ کتنے ٹھہراو کے ساتھ میں کہ اگلے بندے کو وہ بات سمجھ میں آئے یہ بھی ایک طریقے کہ ان کی محبت تھی کیونکہ انداز بیان سے ہی تو ساری بات پتا چلتی ہے کہ دل میں کیا بات ہے محبت کا جو اظہار ہے یا غصے کا جو اظہار ہے پتا کس طرح سے چلے گا زیادہ تو پتا زبان سے ہی چلتا ہے کہ انسان کس طریقے سے اس کو ادا کر رہا ہے اور رعیشہ رضی اللہ عنہ ایک وال جگہ فرما رہی ہیں جس طرح تم لوگ بات کرتے ہو اس طرح وہ بات نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے بات کرتے تھے وہ ہر چیز واضح ہوتی تھی بہت واضح ہوتی تھی بہت سامنے ہوتی تھی اور اگر اس کو کوئی انسان بیٹھا بہت غور سے بھی نہیں سن رہا ہے تو بھی اس پر متوجہ ہو جائے گا اور پوری طریقے سے اس کو سمجھ لے گا سن لے گا انا صلی اللہ عنہ فرما رہے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمت اعادہا ثلاثا حتی تفہم عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی ضروری بات کو بولتے تھے تو تین بار اس سے ریپیٹ کرتے تھے تاکہ سامنے والا اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے اللہ تعالی کی طرف بلاو کس طریقے سے بالحکمت والموعظہ یہ بھی انداز بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک حکمت کے ساتھ لوگوں سے بات کرو اور موعظہ حسنہ یعنی کہ ان کو ڈراؤ بھی لیکن ایک اچھے طریقے سے ان کو ڈراؤ تاکہ وہ بالکل متنفر ہو کے بھاگ بھی نہیں جائیں ان کو ڈرانا بھی ہے لیکن اس میں بھی آپ کا ایک انداز کیسا ان سے مجادلہ کرو مناقشہ کرو لیکن احسن طریقے سے کرو حدیث بخاری کی ایک روایت ہے اگر سلام بھی کرتے تھے کسی کو تو بھی تین تین بار کرتے تھے تو یہ بھی ان کی ایک صفت ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز میں ہی بتا دوں کہ وہ زیادہ بولتے نہیں تھے وہ کم بولتے تھے جامع بولتے تھے کیونکہ وہ جو کچھ بھی بولتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوتا تھا وہی سارا کچھ بولتے تھے جو انہوں نے بولا وہ احادیث ہیں یا قرآن کریم ہے کہ انہوں نے وحی کی اس کو بیان کیا یا جو انہوں نے بیان کیا وہ احادیث ہیں کچھ بھی ان کے موں سے نکلا وہ ساری کی ساری احادیث ہیں تو وہ بلا ضرورت تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے کرتے رہتے تھے یہ ان کا ایک انداز تھا جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے اور جب وہ غصے میں آتے تھے تو ان کی یہاں کی جو نز تھی وہ تھوڑا سا پھڑکنا شروع کر دیتی تھی تو یہ ان کے ایک پورا میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ کس طریقے سے بات کرتے تھے کیا ان کا پوسچر ہوتا تھا اور کیا ان کے فیشل ایکسپریشنز ہوتے تھے وہ ہر وقت ایک تبصم کے ساتھ رہتے تھے جس میں کہ جو ہے ان کی ان کی دل کی نرمی ان کی محبت جو ہے وہ پتا چل دیتی اگر کسی سے بات کرتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ پورا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے ہم لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے اگر ہم آہم سے یہاں سے کوئی بیٹھ کے بات کرے گا تو ہم یوں بات کریں گے اس سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے متوجہ ہو جاتے تھے کہ اس بندے کو اپنی اہمیت کا احساس ہو اس کے اس بات کا احساس ہو کہ یہ شخص مجھے عزت دے رہا ہے یہ شخص مجھے اہمیت دے رہا ہے تو یہ ساری کے ساری اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ ہمیں جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ہم اس کو فالو کرنا چاہیے سبحان اللہ اور جس طرح سے گفتگو کے انداز ارشاد فرما رہی ہیں جہان شاہ صاحبہ جو گفتگو کرنے کے عاداب ہیں گفتگو سننے کے بھی عاداب ہیں کہ جب آپ سے کوئی گفتگو کرے تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں جناب جب ہم وقفے سے لوٹیں گے کیونکہ ابھی ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے تو گفتگو کے کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ جانیں گے انشاءاللہ تعالی آپ رہی گا ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عاداب گفتگو پر یہاں پر گفتگو جاری ہے ماشاءاللہ بہت اندگی سے دونوں ہی مہمان شخصیات تشتہ استگی کے ساتھ گفتگو فرما رہی ہیں اس موضوع پر یہ فرمائیے گا کہ انٹیاز آپا دورانے گفتگو جیسے کہ میں نے اپنے ناظرین کے بھی گوشت گزار کیا کہ ہم وقت سے لوٹ کر جبائیں گے تو اسی پر کلام فرمائیے گا کہ گفتگو کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے شکریہ زینب میں اس حوالے سے سورہ اجرات کو سامنے رکھنا چاہوں گی دیکھیں اس سورہ اجرات میں ابتدا صحیح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا عدب سکھایا گیا اور ان عدب میں ایک جو بات یہاں اس سے ریلیٹڈ ہے وہ میں کہنا چاہوں گی کہ اس میں حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجیوں کے باہر سے مت پکارو عامیانہ انداز سے مت پکارو پھر فرمایا کہ انہیں جیسے عام لوگوں کو ایک دوسرے کو بکارتے ہوئے ایسے نہیں بلانا ان کو پھر فرمایا کہ ان کے سامنے آوازوں کو پست رکھو اور پھر فرمایا کہ جو آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے ایک عداب سکھائے گئے ہیں اس سورہ اجرات میں آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو اس کے بعد فوراں معاشرتی زندگی سے متعلق آ جاتا ہے کہ زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے اور معاشرتی زندگی کے عداب میں آپ دیکھئے تو سب سے زیادہ جو رول ہے وہ ہماری زبان کا ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے لا یسخر اور الگ الگ پیان ہوا کہ کوئی بھی گروہ دوسرے گروہ کا مزاق نہ اڑا ہے پھر اس کو ایکسپشنلی کہا گیا کہ خواتین بھی جو ہیں وہ بھی کسی خواتین میں سے کسی کا مزاق نہ اڑا ہے اور مزاق نہ اڑانا کیا مطلب ہے کہ آپ زبان سے کسی کو کچھ بھی نہ کہیں ایسا جیسے ہم ہستے ہیں دوسرے پر آوازیں کستے ہوئے دوسرے پر ایسے جملے لگاتے ہوئے دوسرے پر القابات لگاتے ہوئے تو اللہ نے منع فرمایا اور یوں منع فرمایا ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو تم اپنے آپ کو برطر سمجھ رہے ہو تم اپنے تقبر میں ہو تم کن خیالوں میں ہو جو اس کا مزاق اڑا رہے ہو اور مزاق اڑانے کو علماء یہ کہتے ہیں کہ زبان سے بھی الفاظ سے بھی جملوں سے بھی ایون ہاتھ سے بھی اشاروں سے کنائوں سے بھی منع کر دیا اسی طرح سے آپ دیکھیں تو اسی میں آگے ارشاد ہوتا ہے لا تلمزو لا تنابزو اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے بری بری نام نہ رکھو یہ کیا ہے تنابزو اور تلمزو کہ تانہ ذنی مت کرو دوسرے کے عیب مت نکالو ایون یہاں تک ہماری اسلامی کتب میں آتا ہے کہ کوئی لنگڑا ہے نا تو اس کو لنگڑا بھی نہ کاؤ کوئی نابینہ ہے تو اس کو نابینہ بھی مت کاؤ کہ یہ بھی اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی تھیس پہنچے گی اس سے تو معاشرتی زندگی کے آدام میں سے دوسری کا دل جس سے خوش ہو وہ بات کیوں نہ کرو تم تو ان سے منع فرمایا پھر غیبت سے منع فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں پھر بدگمانی سے منع فرمایا اور غیبت سے منع فرمایا کہ غیبت ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں جو تم بالکل ناپسند کروں گے تو یہ تو ایک وہ منعیات آگئی جو زیادہ تر زبان سے متعلق ہے بوتان نہ لگاؤ کسی پر تو یہ آپ نے ان چیزوں سے رک جانا ہے پھر آپ جنرلی آپ دیکھیں تو جھوٹ نہیں بولنا امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے وعدہ جو زبان سے کرو تو من آف دا ورڈز پراؤ کہ جو بات نکلی اس کو پورا کرنا ہے ہر صورت میں ایک بندی کی کریڈبلیٹی ہوتی ہے وہ بنتی تب ہے کہ جب وہ اپنے بات کو پورا کرنے والا ہو حق بات کرنے والا ہو تو جب بھی وعدہ کریں یہ مومن کے لئے تو یہ ہو ہی نہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ تو جو بات کریں کہ میں یہ کروں گا تو کر کے دکھائیں گے آپ کو کرنا چاہیے آپ کو پوری کوشش اپنی پوری عمت لگانی ہے پھر ایک اور بات جو ایسی بزرگوں سے ہمیں پتا چلتی ہیں ہلکی بات نہ کرو ہلکی بات کیا ہوتی ہے ہم جہاں کہیں دو چار خوشگوار لوگ بیٹے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائی بھی ہر سی مزاق کے مور میں ہیں ہم کہتے ہیں ہاں تم لوگ تو خوش ہو رہے ہو تکلیف ہے تو ساری میرے لیے ہی ہے میرا تو کسی کو حال نہیں پتا اور آپ دیکھیں گے تو ایک دم مجلس میں سب کے چہرے اتر جاتے ہیں یہ ہلکی بات ہے ایون آپ بیمار بھی ہیں آپ تکلیف میں بھی ہیں اور کوئی آپ سے حال پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال آپ نے شروع کرنا ہے تو شکر الحمدللہ بے شکس ہے کہ اب یہ میرے شکر ہے کہ مجھے جو سانس آ رہی ہے میں اللہ کا ذکر کر دی مجھے سنائی دے رہی ہیں باتیں مجھے شعور ہے مجھے آ گئی ہے میں کلمہ پڑھ سکتی ہوں شکر الحمدللہ بعد میں اگر آپ اپنے قریبی کو کسی کو بتانا بھی چاہتے ہیں تو آپ ہلکی پھلکی بات میں بیماری کا اپنے اظہار کر لیں اسلام منع نہیں کر آپ اپنے دکھ سکھ اپنے اپنوں سے ہی شیئر کر لیں پھر ایک اور چیز یہ کہ آپ کو جب آپ دیکھیں تو کائی جازم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ان سے بیماری کے دنوں میں جب آخری عیام تھے ان کے تو کوئی ملنے آتا تھا تو وہ فوراں اشاش بشاش ہو کے ٹیبل پر سیدھا ہو کر بیٹھتے تھے اور ملتے تھے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں کمزور ہوں اور میں بیمار تو مجھے ان کے بہت اچھا لگتا تھا کہ اصول ہے بڑے لوگوں کے آپ دیکھیں کہ آپ جب دوسروں سے ملیں تو آپ کی چیرے پر مسکراہت ہو آپ ایک چل انداز سے خوشگوار احساس کے ساتھ اس سے بات کریں اپنی بیواری اپنی تکلیف کو چھپاتے ہوئے یہ بھی وہی بات آگئی پھر اچھی بات کریں دوسروں کو نصیحت کریں آپ کے پاس کوئی بیٹھے تو وہ آپ سے نفع لے کر جائیں ہم اپنے علم کو بھی چھپاتے ہیں اپنے فن کو بھی چھپاتے ہیں اپنے ریسپیز کو بھی چھپاتے ہیں مت کریں ایسا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو میرے پاس جن لمحے میں آگئے اس لمحے موجود میں میں اسے نفع بخش کیسے اس کے لیے بن سکتا ہوں علم بھی دیں اسے اچھی بات بھی کریں اسے پیار بھی باتیں محبت بھی دیں اچھا امتیاز آپ کا یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی اچھی بات کریں لیکن بعض اوقات بہت سی اچھی باتیں بھی اتنی زیادہ طویل ہو جاتی ہیں کہ وہ اس میں بھی ایک بوریت کا پہلو نظر آنے لگتا ہے یا سامنے والا اس تھوڑا سا بیزار ہونے لگتا ہے وہ بھی ایک دیوانگی جیسی علامت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ آپ بولیں بہت زیادہ بات کریں بے شک کہ کوئی وہ اچھی ہی بات کیوں نہ ہو ہمارے بڑوں نے جہان ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا کہ خاموشی بہترین حکمت عملی ہے خاموشی بھی خاموش رہنا بھی بہت اچھی بات ہے خاموشی پر بھی زور دیا گیا ہے اس حکمت عملی کے حوالے سے آپ کیا اس پر کہیں گے اشارت فرمائیے گا اردب اللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بزرگ کا قول ہے کہ بہت زیادہ بولنا جو ہے نا وہ فکر کو ختم کرتا یعنی تفکیر کو ختم سوچ کو ختم کر دیتا ہے البشر یحربون من السکوت لوگ جو ہے نا چپ رہنے سے بھاگتے ہیں ان کو بھاگنا نہیں چاہیے اگر وہ بھاگ رہے نا تو وہ تعمل جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر سوچنا اس کے اوپر تعمل کرنا وہ اس سے بہت زیادہ دور چلے جائیں گے تو پھر ان کی جو وہ ایک فکر والی سوچ ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جائے گی تو چپ رہنے میں کہتے ہیں ایک چپ سو سکھ بولتے ہیں نا تو انسان چپ رہ کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے وہ اچھا لسنر ہو سکتا ہے وہ اچھی طریقے سے اور لوگوں کو سن سکتا ہے مالک بن انس فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ بولنا جو ہے نا وہ دو لوگوں کے اندر ہوتا ہے ایک عورتوں کے اندر اور ایک جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بہت سارے طریقے کار سے کمزور ہو سکتے ہیں وہ دماغی طور پر بھی ہو سکتے ہیں وہ دل سے بھی جذبات سے بھی کمزور ہو سکتے ہیں وہ لوگ ایکسٹرا بول رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ایک بزرگ ہیں وہ یہ چیز فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ لوگ پسند آتے ہیں جن کا جو ہتیار ہے نا وہ ان کی عقل ہوتی ہے ان کی زبان ان کا ہتیار نہیں ہوتی ہے الحکمان تتکلم ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ تم وہ چیز بیان کرو وہ چیز بولو جس کا تمہیں پورا علم ہو آدھا علم بھی نہ ہو پوری طریقے سے علم ہو تو پھر تم اس کے بارے میں بات کرو غیر ضروری غیر جو ہے وہ یعنی جس بات کا کوئی مطلب نہ نکلتا ہو اس کو بات کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے دو چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہوں گی تو وہ انسان جو ہے وہ بار ہے بار کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار فرما بردار بار بار کا مطلب ہے فرما بردار عربی میں وہ کون ہے جو انسان جو ہے وہ مسیبت کے اوپر جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور وہ انسان جو بہت نرمی سے بات کرتا ہے وہ فرما بردار ہے دو لوگوں کو کہا گیا ہے اور ایک اور جگہ ایک بزرگ فرما رہا ہے کہ آگ جو ہے نا وہ کسی ماچس سے بھی لگ جاتی ہے لیکن ایک جنگ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے صرف زبان ہی کافی ہے اگر زبان کھلتی ہے تو جنگیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کثیر المعرفہ قلیل القلم کسی انسان کے اگر معرفت بہت زیادہ ہے نا تو وہ بہت کم گو ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے اور جس کے پاس معرفت کم ہے وہ بہت زیادہ بول رہا ہوگا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس زیادہ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے لیکن تو ایکچلی اس کے پاس ہوتا نہیں ہے اور جو انسان کم بولتا ہے نا یہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ پھر حافیت برقرار رہتی ہے اس کے اندر حافیت رہتی ہے اور کسی انسان کے اندر اس چیز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس کی زبان نرم ہو اور کسی انسان کے اندر اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس کی زبان خراب ہو اور اس کے صرف زبان کے ووال کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس سے جو ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں وغدود منصال تک حکیم لقمان فرما رہے ہیں کہ جب آواز جب تم بات کرو تو دیوے انداز سے بات کرو نرم انداز سے بات کرو کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ ان کو پریشانی نہ ہوں ان کو تکلیف کا سامنا کیونکہ دیکھیں آواز سے جو نا دو طریقے کی تکالیف ہوں گی ایک تو اگر اونچی آواز ہوتی ہے تو سننے میں ہی صرف پریشانی ہوگی اور اگر کوئی تکلیف دے بات ہی ہے تو ظاہرت دل کو بھی تکلیف ہوگی تو یہ ساری کے ساری چیزیں اور بہت ساری اخلاقی برائیاں بھی جیسے آپ نے بھی کہا بہت ساری اخلاقی برائیاں سب زبان سے ہی مقرون ہیں اگر زبان کھلتی ہے کہتے ہیں یہ وہ جسم کا حصہ ہے جو کبھی تھکتا نہیں ہے پورا دن چلتا ہے لیکن وہ تھکتا نہیں ہے تو لیکن یہ کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو بھی آپ بریک دیں اس کو بھی تھوڑا آپ روکیں روکنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی بات ہے کہ جب کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ بول کر اسے بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی اکثر دیکھنے دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے عام طور پر کہ بہت سارے لوگ اپنی اونچی آواز کے ذریعے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اونچا بول کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم شاید دوسرے کو انڈر پریشر کر لیں گے تو یہ جناب یہ بہت ہی غیر اخلاقی باتیں ہیں یہ آداب گفتگو ہمیں سیکھنا چاہیے یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح آداب ہمیں بولنے کے بھی ہیں اور سننے کے بھی ہیں یہ تمام باتیں ہم کسی طرح سے بلکہ اشفاق صاحب نے بڑی ایک پیاری بات ارشاد فرمائی کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن وہ کٹ لیتے ہیں تو ایسے الفاظ کسی کو نہ کہیں کہ وہ چپ جائیں انہیں کٹ لیں اس پر مزید کلام کریں گے جناب ہمارے ساتھ رہے گا ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے آپ رہے گا ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام میری پہچان مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں آج گفتگو کی جاری ہے آداب گفتگو پر موزید بہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے گا امتیاز آپا کہتے ہیں کہ تلوار کا دیا ہوا زخم بھر جاتا ہے زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا ہے کیا فرمائیں گے کچھ اس کی وضاحت فرمائیے گا یہ بات درست ہے زینب دیسے ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی کو آپ نے ایسا جبلہ بول دیا جس سے اس کے دل پر جا کے لگی بات اور اس کا دل پریشان اور مغموم ہو گیا جو کوئی ڈان دیں پر کسی دا دل نہ ڈائیں رب دلا میں چرین دیں تو رب دلوں میں رہتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دل کشگوار احساس کے ساتھ ہم سے رخصت ہوں ہم انہیں غمگین نہ کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ آنسو میری وجہ سے کسی کی آنکھ میں نہ آئے تو میری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنے سے کیا مراد ہے کہ میری کسی بات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کا ایتیاد کرنا ہے اور اس میں دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ کسی نے ہمیں زخم لگایا تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ ہمیں متاثر نہ کریں جب آپ حق پر ہیں اب آپ حق کے لیے بات کر رہی ہیں تو پھر اگر کوئی آپ کو برا بھی کہتا ہے تو آپ اس کو دل پر مت لیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے زخم لگانے کی کوشش کی تو آپ نے دل پر نہیں لینا اگر آپ حق پر ہیں اپنی غلطی ہیں تو ان کو درست کرنے کی کوشش کریں ان کی اصلاح کی کوشش کریں آپ سے کئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پہ مازد کریں اس کا ازالہ کریں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ نے اسے دل پر نہیں لینا یہ تو اہل ایمان اور جو نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اچھے برے بھلے حاصدین دشمن منافق سب طرح کے آئیں گے سامنے اور وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے پھر آپ نے متاثر نہیں ہونا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں جس پر ہم بار بار بات کریں کہ زباہ میں مٹھاس لائیں اپنے ہی کہہ ہوئے جملوں کو آپ خود ریکارڈ کریں جب مجلس میں جائیں تو بہت سارے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زباہ میں کتنی زیادہ زہر چھپا ہوا ہے زہریلی سی باتیں وہ کر جاتے ہیں اور پورے اس مجلس پہ اس کا ایفیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی باتوں کو ریکارڈ کر لیا کریں اور گھر آ کے سنیں اور پھر یہ سوچ کر سنیں کہ یہی بات کوئی اور مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس میں مٹھاس کیسے لاؤں آپ پوزیٹیو بھی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی کہیں مرچے میں نے تو اتنی جگہ مشاہدہ کیا ہے لوگوں کو روکا ہے ٹوکا ہے سمجھایا ہے بٹا کر بتائیں تنزیہ گفتگو تنزیہ ہے یا کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جس میں آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ مٹھاس لائیں شیری زبان ہو ایسی مٹھاس والی کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے خوش گفتار ہو جائے ہیں اللہ اکبر یہ آئی گئے نرم دلی سے آپ کا دل نرم رہے پیار بھرے رہے ہیں آپ کے اندر حسن رہے ہیں کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری بھی زبان اور یہی گفتگو کی بات جو انداز گفتگو کی ہے جہان اس بات کو میں آپ کے سامنے یوں پیش کروں گی کہ یہی انداز گفتگو ہے جس سے آپ کسی کے دل میں گھر کر جاتے ہیں اور یہی جو گفتگو کا انداز ہے تو آپ کسی کے دل سے اتر جاتے ہیں کیا فرمائیں گے رضو اللہ من الشیطان مجھے بسم اللہ الرحمن الرحمن برکر صدیق رضو اللہ عنہ جائیں وہ اپنی زبان کو پکڑ کے مارتے تھے کہ ساری بربادی تیری طرف سے ہے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے اثرثارون جو بہت زیادہ بولتے ہیں اور غیر ضروری بولتے ہیں تو وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے قیامت کے دن تو عربی کی مثال ہے کہ اگر جو ہے وہ بولنا جو ہے وہ چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اور بغیر کہتے ہیں کہ اگر بغیر سوچے وے بولا ہے تو اس طریقے سے بولا بغیر نشانہ لگائے وے تیر مار دیا اس طریقے سے بولا ہے اور جو ایک اور جگہ آتا ہے ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ جو زیادہ بولنا ہے وہ آہیب نہیں ہیں وہ مرض ہے کہ زیادہ بولنا جو ہے وہ مرض ہے اور بہت ساری بیماریوں کو لے کر آتا ہے وہ اپنے ساتھ میں اور کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جس نے بہت زیادہ بولا اس کا احترام کم ہو گیا ہے یا کوئی غیر ضروری بول رہا ہے یا غیر ضروری ہس رہا ہے اس کا احترام لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹے میں ہیں شاید ہم سب نے یہ حدیث سنی بھی ہو گیا اور میں اس کو پھر سے بیان کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ جب معاد بن جبل ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاقمت میں دین کا خلاصہ نہ بتا دو تو دین کا خلاصہ کس چیز کو بتایا بولا کچھ بھی نہیں صرف زبان کو پکڑ لیا کہ یہ ہے کفا عن اللسان کہ صرف زبان کو قابو میں کر لو پورے دین کا خلاصہ آ جائے گا تو اگر اس بات کو دیپ لی سمجھنے لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ اس میں سارے دین کا خلاصہ یعنی کہ ہر چیز اس سے منسلک ہے ہر چیز اس سے مقرون ہے اور کہتے ہیں کہ چپ رہ کر سننے سے حکمت آتی ہے اور بہت زیادہ بولنے سے ندامت آتی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بولیں کہیں نہ کہیں آپ نادم ہو ہی جائیں گے کیونکہ آپ بغیر ضرورت کے بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کی دل ازاری ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے موہ سے کچھ ایسا نکل جائے جو کسی تک پہنچنا نہیں چاہیے تھا کسی کا کوئی راز یا اپنا بھی کوئی راز آپ افشاہ کر دیں کہ لوگوں تک وہ بات پہنچنی نہیں چاہیے اور آپ جو ہے وہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دیں اول العلم السمت کہ سب سے پہلا علم کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ چپ رہنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اچھی طرح سننا ہے اور تیسرا جو ہے حفظہ ہو یعنی اپنے زبان کو قابو کرنا اس کی حفاظت کرنا اور چاہتا جو ہے اپنے کہے کے اوپر سب سے پہلے اپنے کہے کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ زبان سے ہی آگئیں اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ اس کی تربیت ہمارے بزرگ بھی کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہیا آپ نے اپنے کہے پہ سب سے پہلے خود عمل کرنا بے شکر انسان خود کہتا ہے کہ تم لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہو بر کی اور تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز بہت سارے لوگوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں جو لوگ ہم اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بولتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی قصہ بیان کر رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی اچھی بات بیان کر رہے ہوں گے میں اس چیز میں یہ چیز کو ضرور ایڈ کروں گی جو کہ شاید تھوڑا سا اس چیز سے ہٹ کے ہو لیکن ہے اسی چیز میں ہی کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں ان کی باتوں کو سنیں کہ ہم آج کل اپنے بڑوں کی باتوں کو سنتی نہیں ہم کہہ رہے نا کہ گوڈ لسنر ہونا چاہیے اگر ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو سنیں گے اس کو سمجھیں گے تو ہمارے اندر بہت ساری اچھائیں آئیں گے ہم ان کے تجربے سے سیکھ بھی سکتے ہیں ہم آگے آنے والی نسلوں کو بھی سکھائیں گے ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھیں بلکل درستہ امتیاز آپا یہ فرمائیے گا جیسے اب بہت زیادہ بولنے کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ گفتگو کرنے کی بات ہو رہی تو ہماری جو بہنیں خواتینیں اکثر یہ کہتی ہیں ہاں کہ میں نے کوئی غلط بات تھوڑی کہی ہے میں صحیح تو بات کر رہی ہوں میں تو بلکل صحیح کہہ رہی ہوں کوئی جھوٹ تھوڑی ہے اس میں لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی کی دل ازاری ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے میں تو صحیح بات کر رہی ہوں کیا فرمائیں گی تو یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے عدیس مبارکہ کے حوالے سے انہیں لکھا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو سارے آزا ہاتھ جوڑ کر زبان کے آگے کر رہے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے اور اگر تو غلط ٹریک پر چلی گئی تو ہم سارے چلے جائیں گے تو دیکھیں ہماری بہنیں بھی یہی ہے ہم بار بار جس پر زور دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایک غمخاری ہو ایک ہمدردی ہو ایک نفع بخشی کا احساس ہو آپ کو یہ احساس ہو کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہیں جائیں پہنچنی چاہیے زبان سے الفاظ سے کلام سے اشارے سے کوئی بھی ایسی نویت ہے کہ جس سے کسی کو بھی کسی طرح سے بھی دلہ داری ہو رہی ہے اس کو پرائیلٹی دیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے یہ اقباط کہنے کا موقع ہے مطبع کون سی آپ اقباط کہنے یہاں تک کی صلح کے معاملات میں میہ بیوی کے معاملات میں حکم ہے کہ کوئی بات نہیں جھوٹ بول کہ جہاں تمہارے اس سچ سے لڑائیاں پڑ رہی ہیں انتشار بپا ہو رہا ہو فتنہ و فساد بپا ہو رہا ہو تو دین نے بھی کہا ہے وہاں اجازت دی ہے کہ وہاں پہ جھوٹ بول لو حکمتاً یہ بہتر ہے اسے تو ایسا تو نہیں کہ آپ مو پھٹ اور بد زباں ہو کر سب کے دل بھی خراب کر رہے ہیں ماحول بھی خراب کر رہے ہیں اپنے بارے میں دوسروں کی رائے بھی خراب کر رہے ہیں یہ کیسے یہ سچ ہے اور یہ کیسی صحیح بات ہے تو اس صحیح بات میں کہیں نہ کہیں آپ غلطی ہیں تو آپ اپنی بات کو درست کرنے کی کوشش بلکہ صحیح جہان یہ بتائیے گا اب جس طرح سے خواتین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ کثیر تعداد خواتین کی اس پرگرام کو دیکھتی ہے اور پسند کرتی ہے فرمایے کہ آپ خواتین مجلس نبیٹی ہیں کچھ خواتین کا گروپ ہے اس محفل کے اندر کیا کس طرح سے ہماری بہنوں کو آپ میسیج بھی دیں گے کہ کیسے گفتگو کرنی چاہیے اعوذ باللہ من الشرطان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے مالک بن انس کی ایک روایت آپ کو ان کا قول بتایا ہے کہ دو لوگ ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ بولتے ہیں ایک عورتیں ہیں اور ایک کمزور ہیں اچھا عورتیں بھی کیوں زیادہ بولتی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں اموشنلی کمزور ہیں یا وہ کسی بھی حساب سے کمزور ہیں یا وہ اپنی فیلنگز کو بہت زیادہ ایکسپریس کہیں نہیں کر پاتی ہیں تو وہ کہیں اور بول رہی ہوتی ہیں تو کسی محفل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اپنے غم شیئر کر رہی ہوتی ہیں اپنی تکالیف کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں خوہ وہ سسرال کے ہوں شوہر کے ہوں یا بچوں کے کوئی معاملات ہوں تو وہ زیادہ تر وہ چاہتی ہیں کہ وہ شیئر کریں آپ شیئرنگ کریں کسی سے بھی ظاہر ہے اس سے دل ہلکا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ قصے کر رہے ہیں بات آپ قصے کر رہے ہیں اس کو ڈیفائن کرنا اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیا وہ اتنا آثنٹک ہے جس سے آپ اپنی بات کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اسے اگلے کی دلازاری نہیں ہو رہی اور کسی اور کی برائی بھی نہیں ہو رہی آپ کسی اور کی برائی کسی انسان کے سامنے مت رکھیں بہتر یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اپنی تکالیف کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اس کو بولیں اکثر ہم حافل میں یہ دیکھتے ہیں کہ غیر ضروری کسی کو بھی پوائنٹ بنا کے اس کے اوپر بات کی جاری ہوتی ہے اس کا یا تو مزاق اڑایا جارہا ہوتا ہے یا اس کی کسی برائیوں کو پیش کیا جارہا ہوتا ہے یا تو اس کے اندر ہوتی ہیں یا نہیں بھی ہوتی ہیں اور اس کو مزاق کے طور پر اس کو رسکس کیا جارہا ہوتا ہے تو یہ سورہ الحجورات میں اس کی بہت زیادہ مضمت آئی ہے کہ الگ الگ القابات سے لوگوں کو بلاو مت الگ الگ طریقے سے لوگوں کا مزاق مت اڑاؤ ان کی دلازاری مت کرو غیبت مت کرو تو یہ عورتیں جہاں پر بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو اس طرح کی موضوعات زیادہ چھڑ جاتے ہیں تو اگر جو کوئی ایسا سمجھدار کوئی ایسا بیٹھا ہے وہاں پر تو وہ کسی اور اچھا ہیلڈی ٹاپک کو جائے وہ ڈسکس کر سکتا ہے وہ سٹارٹ کر دے اس طریقے سے بات کرنا تاکہ پھر وہ سب لوگ بھی اس چیز کی طرف آجائیں اگر آپ ڈیریکٹلی کسی کو پوائنٹ مند کریں کہ بھئی چپ ہو جاؤ یا مت بات کرو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس ٹاپک کو کہیں اور موڑ کے لے جائیں اور کسی اچھے ٹاپک کی طرف لے کر آجائیں اور ایک اچھی سی بات چیز شروع ہو جائے جس سے کسی کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے اور ایک انٹیٹینمنٹ بھی ہو جائے اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے اور گناہ بھی نہ ملے یہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ حاضرین محفل میں ہر غیر حاضر کی زیادہ گفتگو کی جاتی ہے تو اس پر ہمیں حتیات کی بہت زیادہ ضرورت ہے بس وقت ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اور بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ مزید اس پر کلام کریں لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ امتیاز آپ تشریف لائیں آپ کی آمد کا بہت شکریہ جہان آپ تشریف لائیں آپ کی آمد کا بہت شکریہ انداز گفتگو دونوں کا ہی ماشاءاللہ بہت اندہ ہے آداب گفتگو پر آج بات رہی بس تو یہ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بالخصوص جو ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں جو ہمارا خیال رکھتے ہیں ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں نرمی سے برطاؤ کرنا ہے نرمی سے گفتگو کرنی ہے بے شک ہمیں کام لینا ہے ان سے لیکن اس انداز سے لیں کہ ان کی دلازاری نہ ہو انہیں ایسا معلوم نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں کسی الفاظ سے ان کی تظلیل ہو رہی ہے ایسا ہرگز امپریشن ان پر نہیں جانا چاہیے بچوں سے محبت سے شفقت سے بات کریں یہ تمام وہ آداب ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں جو ہمیں تعلیم فرمائے گئے ہیں نبی آخر سمہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے بس اپنے اندر ایک شاستگی پیدا کریں محبت کا رویہ انکساری ہو گفتگو میں آجزی ہو ایسی گفتگو ہو جو دل پر اثر کرے اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجئے گا اجازت زندگی بخیر تو آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امانت